بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب بڑے اہم معاملات ہے قوم کو ہشیار بھی کرنا ہے الرٹ بھی کرنا ہے اور حل بھی دینا ہے یہ وی لاغ بڑا اہم ہے اس میں آپ لوگ کو ایک ایک لفظ پرائیم مربانی غور سے سنیں اور یہ میری درخواست ہے کیونکہ سائفر کا فیصلہ آٹھ فروری سے پہلے فیصلہ دینے کا انہوں نے ارادہ کر لیا اس میں سزائی موت اور عمر قید بھی ہے خان کا معاملہ آج خان کی عدالت میں تلخ کلامی کی ہوئی سرکاری وکیل کیوں دیئے محمد بشیر کی چھٹی کیوں کینسل کی توشہ خانہ کا کیس ہے اور کل اتوار کو سب سے بڑی دنیا کی الیکشن کمپین میں حصہ ڈالنے کے لیے پاکستان کی قوم تیار ہے یہ سب کچھ اتنا اہم کیوں ہو گیا ہے خاکی وکیل خاکی گواہ اور اب خاکی ججز تو تھے اب یہ بڑی واردات عوام کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے آٹھ فری سے پہلے یہ فیصلہ کیوں ضروری ہے اور یہاں پر ایک بڑا اہم نکتہ جو شاید آپ لوگ نے سوچا نہیں یہ بھی تقریب میں تعمیر ہے اللہ کا نظام ہے اس میں سے بھی اللہ نے ایک تعمیر نکالی وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ زیادہ پریشان نہ ہو کل آرمی چیپ کے بڑی اہم گفتگو سامنے ہے اس کے بعد تحریک انصاف کا آپ کو پتا ہے ایک آج کنونشن بھی ہو رہا ہے امیدواروں کی شرکت ہے اس میں لوگ سوالات بھی کریں گے اور قاضی صاحب کی شان میں گستاخی پر باسٹ افراد جو طلب کر لیے صحافی یہ کون ہے انہیں اٹھائنے کا کیا معاملہ ہے اور الیکشن سے پہلے گیانہ بڑی کاروائیاں ہو چکی ہیں اور تحریک انصاف کی ویب سائٹ بلوک پورٹل بلوک انٹرنیشنل سطح پر معاملہ پہنچا اس کے ساتھ خوف کے بت تو ٹوٹ رہے ہیں اسی لاکھ لوگ سنکوں پر بھی نکلے امیدواروں کی بہت بڑا ریکارڈ انشاءاللہ لگے گا سنم جوید کی جان کو بڑا شدید خطرہ ہے وجہ کیا ہے اور انتخابی نشانات کا معاملہ حلقوں کے معاملے میں میں آپ لوگ کو دوبارہ اہم معلومات دوں گا آپ لوگ کو اس کو سوچنا اور سمجھنا ہے خدا کے لیے بلوچستان میں امام سڑکو پہ گلگت بلتستان میں اور پنجاب کے لوگ کیا جاگ چکے یا نہیں سب سے پہلے دیکھیں شہترنج کا کھیل اس کھیل میں بادشاہ سب سے آخر میں ہوتا ہے چال جب ساری الٹ جائے یعنی بسات کے تمام مہرے پٹ جائیں بسات لپیٹنے کا وقت قریب آ جائے کھیل ختم ہونے کا وقت قریب جائے وزیر ساتھی گوڑے پیادے سارے مارے جائیں ختم ہو جائیں تو خانے چکے بہت زیادہ اکیلہ بادشاہ پور نہیں کر سکتا اس لیے بادشاہ نکل آیا کوٹ رپورٹر ساکر بشیر صاحب نے بات کی آٹھ فروی سے پہلے سائفر میں سزا دینی میرے بھی ذرائع نے تصدیق کی ہے اور تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وجہ کیا ہے امریکی غلامی امریکی خوشنودی خان کو تختہ دار تک لے جانے کی کوشش نواز شریف کو ہر صورت میں اقتدار میں لانا اور یہی ایک دکھتی راگ انہوں نے عوام کی پکڑی ہوئی ہے امریکہ کا حکم بھی ہے لیکن درمیان میں رکاوٹ صرف عوام ڈال سکتی ہے یہ سائفر میں فیصل ترمزی کا بیان آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ امریکہ کی ناظم الامور انجلا ایگلر نے وٹس ایپ پہ اسے کہا کہ اسے وہ کاغذ چاہیے جو خان نے جلسے میں لہر آیا اور امریکہ میں یہ جو معاملہ ہے یہ مداخلت کا الزام بہت سنگین معاملہ ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا بارہا کہ امریکہ میں بہت نقصان ہو سکتا ہے یہ الیکشن کا معاملہ ہے وہاں پہ یہ خان کو سزا دلوا کر ازالہ کرنا چاہتے ہیں ان کی ہدایات پر منوعاً عمل بھی ہو رہا ہے یہی ہدایات بھٹو کے کیس میں تھی جب ہنریکہ سنجر وزیر خارجہ تھا پاکستان کی قوم آج خان کی دیوانی ہے اسی لئے میں بار بار کہتا ہوں معاملے کی نویت کو سمجھیں اور کل باہر نکلیں یہ سائفر ٹرائل میں بہت بڑی زیادت تھی یہ ایک قانون کا کھلوار ہوا شاہ محمود قریشیہ شدید ناراض تھے انہوں نے تو بلکہ فائل بھی چھین کہ اس کے ہاتھ سے دیوار پر جا ماری اور خان کی بھی شدید تلخ کلامی ابو الحسنات سوئی وجہ بڑی سادی واردات ان کی دیکھیں وکیل خاکی جج خاکی عدالت خاکی ابو الحسنات عمران خان کے وکیل بدل کے سرکاری ودیل وکیل بنا رہا ہے ایک صرف اپورنمنٹ میں سوئی سائفر کیس میں جو گواہان اس پر جرعہ عمران خان کے وکیل کی صحب دی تھی اب عمران خان کی طرف سے وکیل صرف ایک ہیرنگ میں سوئی سامات میں انہوں نے زبردستی ملک عبدالعیمان اور یونس حضرت کو شاہ محمود کا اور ملک عبدالعیمان کو عمران خان کا وکیل بنا دیا دو دن پہلے ایک خطاب ہوگا تھا اب وہ یاد ہوگا نفرت اور بغز کا بڑا اس میں انسر تھا اب پاکستان کی قوم کو سوچنا ہوگا کیا وہ گھر بیٹھے رہیں گے دیکھتے رہیں گے سب کچھ عمران خان کو تو پتا تھا یہ لوگ کیا آکے رہیں گے اسی لئے عمران خان نے سنڈے کی جو کل کی کال ہے جلسے جلوس میں تو نکلنے نہیں آپ کو دیتے بیسے بھی دیکھیں آپ کو بات اچھی لگے یا بری لگے انقلاب تو کبھی پور امن ہوا ہی نہیں خان نے آپ سے ہمیشہ پور امن مانگا عوام کا امتحان ہے یہ بڑی بھاری تعداد میں نکلنا یہ تاکہ سارے ایوان سوچنے پر مجبور ہوئیں کہ غلط فیصلہ کیا تو کیا ہوگا یہاں پر آپ لوگوں کا زیادہ امتحان ہے یہ چیک کر رہے ہیں آپ کو ہر نیا آنے والا پچھلے والے سے چار گنا زیادہ غلازت کی انتحاب ہے ابو الحسنات نے جو حکم دیا دیفنس کونسل عبد الرحمن عمران خان کو پریزنٹ کرے گا یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا سینئر وکلا اکثر اپنے منشیوں کو بھیج دیتے ہیں تاریخ لے لیتے ہیں بڑے سے بڑا آپ کیس اٹھا کے دیکھ لیں اور سائفر کیس میں اتنی افراد تفریح کیوں یہ واردات توشہ خانہ فوجداری آپ کو پتہ ہے ایک اور کیس وکلا حاضر نہ ہو تو عدالت عام طور پر تاریخ دے دیتی ہے جب الیکشن کا ماحول ہے ججز جانتے ہیں کیا معاملات ہے کیس بھی دو نمبر ہے واردات بھی دو نمبر اسی طرح اب عجیب و غریب واقعہ ایک اس کیس میں سزائے موت کی دفع اور عمر قید یہ معاملہ ہے اس میں اب کل ہائی کورٹ میں جب عمران خان عدالت میں پہنچے تو پتہ چلا جی جاج نے کیس ملتوی کر دی ہے اب خان کے وکلا بارہ بچے سے دو بچے تک عدالت میں ہی تھے اور عدالت کا ٹائم کتنے بچے ختم ہوتا ہے ساڑھے تین بچے جب عمران خان کے وکیل نہیں آئے پھر اگلی تھا تو جاج نے فوراں آرڈر دے دیا کہ جی اب کیس کی پیروی جو ہے وہ سرکاری وکیل کریں گے وہی گواہان پر جرہ کریں گے خان انتظار کر رہا تھا جرہ کا ٹائم آئے حسد مجید پر اب یہ جرہ سرکاری وکیل یہ افیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت چودنہ سال اور سزائے موت کا مطالبہ یہ پروسیکیوٹر رزوان عباسی کہہ چکا ہے حالانکہ زمانت پر رہاز سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ بقاعدہ لکھا تھا اس میں کہ اس میں سزا جب دی تھی تو دو سال سے زیادہ نہیں ہے ایک طرف وکیل کے نہ آنے کی وجہ سے وکیل دے رہے ہیں دوسری طرح توشہ خانہ میں جو جاج چھوٹی پر جانا چاہتا ہے جس نے درخواست دی ہے میری طبیعت خراب عدالت کے اندر وہ غریب گر رہا ہے بلڈ پریشرز کا شوٹ ہوا اسے اسپطال وہاں سے اٹھا کے لے گئے اب ریٹائرمنٹ سے پہلے بیماری کی چھوٹی کہ اس نے درخواست دی اس کی درخواست نہیں مان رہی کہ تم نے آنا ہے ڈیوٹی پر آنا ہے لازمی چودہ مارچ کو وہ جج محمد بشیر ریٹائر ہو رہا ہے اسے زبردستی کیس کی اس سے نمارے کیونکہ اسے سزا جس طرح اس نے یوسر روزہ گلانی کو یا نواز شریف کو دی اب وہ چاہتے ہیں عمران خان کو یہی سزا دے یہی نواز شریف کی خواہش ہے کہ عمران خان کو سزا یہ دے اور توشہ خانہ میں لازمی سزا دلوائیں تاکہ وہ کہ جس طرح میں کرپٹر چور ڈاکو خان بھی چور نکلا ایسے یہ ظالم لوگ سینئر وکلا اس وقت جو ہے وہ آپ کو پتہ الیکشن میں مصروف ہیں تیاریاں کر رہے ہیں کون بھی ادھر لگی ہے یہ فائدہ اٹھا کے وردہ لیکن آپ الیٹ رہیں خدا کے لئے لٹ رہے ہیں آٹھ فروی سے پہلے پہلے یہ وردات ڈالنا چاہتے ہیں میں نے پہلے بھی کہا یہ شہطرنج کی بسات ایک چالی نہیں کی ایک چالو لیکن اس دفعہ بادشاہ باہر آگیا ہے کیونکہ سارے مورے فارغ اور جب مورے فارغ ہو جائے ساری چالے پٹ جائے تو پھر بادشاہ باہر آگیا ہے لیکن بادشاہ کیلہ کچھ نہیں کر سکتا ہے وہ خانے بہت بڑے بڑے ہیں یہ غیر قانونی ٹرائل کریں گے ون سائیڈی ٹرائل ہوگا پہلے بھی تین تفعہ کال ادم ہوا اسلام بادشاہ کوٹ میں انشاءاللہ یہ بھی کال ادم ہو جائے گا سپریم کوٹ میں نہیں تو کال ادم ہو جائے گا لیکن مدعی کیونکہ اس میں مدعی میں کوئی قانونی حق نہیں ملا جب آپ محروم کریں گے تو ٹرائل آٹومیٹکلی کال ادم ہوئے دیں تو یہ فیور میں بھی جا سکتا ہے خان کی اس لئے زیادہ پریشان نہ ہو لیکن یہ دباؤ آپ پر بڑھا رہے ہیں اور اس کی وجہ دیکھیں میڈیا پر چیف جسٹس اور ریاستی اداروں کے خلاف جو توہینہ میز تشہیر میں انہوں نے 62 لوگوں کو نوٹس بیجا اور 30 اور 31 جنرل کو سماعت بھی مقرر کر دی وجہ کیا وہ لوگ بولنے والے انہیں روکا جا رہے ہیں اب انہی کو نوٹس بیجا گیا جو اس وقت عوام کو جگا رہے ہیں سارے ویسے تو انہوں نے 509 لوگوں کی پوری لسٹ بنائی ہوئی ہے لیکن لوگ ان لسٹوں کو بجوتے کی نوک پہ بھی نہیں رکھتے جو اکھاڑ نہ اکھاڑ دو صدیق جان، سرال المیڈا کا نام متیولہ جان کا نام اسططور کا، سمر عباس کا، جبران ناصر کا سابر شاکر کا، شاہین سبائی کا قرارالحسن سب کے نام ڈال دی ہے سابر کرائم کے پرچے کہ قاضی صاحب کی شان میں گستاخی کیسے آپ نے کر لی یہ دباؤ بڑھانے کی کوشش ہے دنیا بھر میں ججز کے فیصلوں پر تنقید ہوتی ہے ان کے کردار پر بھی تنقید ہوتی ہے قاضی فائز امریکہ کی مسالیں دیتے ہیں ذرا ان کو بتائیں آپ ڈانالڈ ٹرم نے عدالت میں کیا کہا اس نے کہا امریکہ کی عوام عدالتوں میں کیا کرتی ہے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن میں یہ میار مانگ رہے تھے قاضی صاحب امریکہ اور برطانیہ کی جمہوریت کا جبکہ قومی انتخابات کا یہ حال جو اس وقت شمالی کوریا بنا ہوا ہے ازادی اظہار رائے پر لوگ کھل کے بات بھی نہیں کر سکتے بول بھی نہیں سکتے کمی مذہبی شخصیات ہیں کسی کی شان میں کا گستاخی دوٹ اکسیدی بات کروں دیکھیں اتوار کو آپ نے اپنی پوری قوت دکھا دی طاقت دکھا دی تو یہ لوگ اتھیار ڈال دیں گے ورنہ ان کی چالیں ان کے مہرے جو ہیں وہ تو آپ کے سامنے آ چکے ہیں آپ اگر باہر نہ نکلے تو پھر بیٹھے رہے گھر میں ایسی لیکن مجھے امید ہے آپ ایسی غلامی برداشت نہیں کریں گے دو سال جو ظلم و ستم آپ نے دیکھا پچھتر سال سے قابض لوگ صرف ڈالنوں کے خاطر آپ کے بچوں کا مستقبل تباہ کر رہے ہیں پانچ سور پہ درجن انڈے مہنگائی دو وقتی روٹی پوری نہیں انڈا ایک نعمت بانگی یار اتنا بڑا اب آپ تقریباً اپنی منزل کے قریب پہنچ چکے ہیں یا جو آپ کی قربانی ہے اب آپ سمرات کا وقت ہے تو اثر کے وقت روزہ آپ نے نہیں توڑنا کل نکلنا ہے ہر حال میں اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آرہی یہ ڈاکٹرائن کیا ہے دیکھیں باجوہ ڈاکٹرائن تو آپ کو سمجھ آگی تھی یہ جو تین گھنٹے کا لیکچر ہے وہ سن لیں آپ کو اندازہ ہو جو کہ ذہنیت اور سوچ کہاں پہ ہے یہ بات اگر الیکشن کے متعلق دیکھیں منصوبہ سازوں نے جو بھونڈی حرکتیں کی ہوئی ہیں ویب سائٹ بن تحریک انصاف کی امیدواروں کا معلومات کا پورٹل بن پھر ایک جیلی سائٹ بنا کے اس پہ سارے نہ وہ تو الحمدلہ ہم سب نے مل کے ناکام کر دی لیکن آپ کا کام پورا نہیں ہوا میں آپ کو بڑی اہم بات بتا رہا ہوں ابھی یہ ریپبلک سروے کمپنی نے جو لوگ سوشل میڈیا پہ نہیں ہیں میں سوشل میڈیا پہ لوگی بات نہیں کر رہا جو تین سو لوگوں کا سروے کیا دو سو چھیا سٹھ لوگوں کو ہلکے کے امیدوار اور لیکشن انتخابی نشان کا پتہ ہی نہیں چاہا سوشل میڈیا پہ ہم بار بار ریمائنڈ کر رہے ہیں لیکن یہ کام نوجوان بچوں کا ہے اپنے گھر میں بزرگوں کا اپنے محلے کے لوگوں کا یہ جن لوگوں کا سوشل میڈیا انڈروائیڈ فون نہیں ہے کالاتہ آپ نے کمل شوزب کی باتیں سنی دی شرکیہ پور میں وہاں یہ اپنے اپنے حصے کا اپنے کام کرنا ہے امیدوار کا انتخابی نشان اس کا نام لے کے باہر نکلے اور خدا کے لیے دیکھیں عمران خان کے پیج پہ جائیں بلو ٹک والا کاؤنٹ ہے چودہ ملین فالور ہیں تراسی سو پر ہاں تراسی سو پر پیغام ضرور بھیجیں آٹھ تین زیرو زیرو پر دو رو پہ پچاس پیسے آپ کا خرچہ آئے گا اس بندے کا حلقہ امیدوار کا نام انتخابی نشان لے لیں فیس بک سے اور تراسی سو پر ہی سروس یاد رکھیں یہ بند کرنے جا رہے ہیں جلدی جلدی آپ اپنے لوگوں کی اشناتی کارڈ نمبر وہاں سے ہوئے کہ آپ کا کہاں ہے ووڈ ہر وہ شخص جو ویڈیو دیکھے اس پر لازم ہے کہ دس بندوں تک پیغام پہنچانا ہے اگر ایک لاکھ لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب دس لاکھ اب وہ دس لاکھ آگے دس لوگوں ایک دن میں آپ کا پیغام ایک کروڑ لوگوں تک پہنچ سکتا ہے کیا مشکل کیا ہے تو میری آپ لوگوں سے درخواست ہے الیٹ ہو جائیں یہ جو سرد راتوں میں پرسکون نین سے سوئے ہوئے ہیں آپ کی ایک دو راتیں خراب کریں گلی مہلے کے دروازوں پہ جائیں چھوٹے چھوٹے سٹیکر بنائیں کوئی بڑے پینافلکسیز پہ پیسے مت ضائع کریں انتظامیہ پہ تو فرض ہے پنجاب پولیس کی دہاریاں لگیں گے بینر اتار اتار کے بیچ رہے ہیں آپ سٹیکر گوند لگا کے وال چاکنگ کریں سپری پینٹ کریں انتخابی نشان صرف اور صرف انتخابی نشان ہر جگہ پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں یہ اکیلے سفر نہ کریں ہجوم میں جائیں اور دیکھیں کچھ لوگ ہیرو بننے کوشی ہیرو بننے کا وقت نہیں ہے آپ دو دو تین تین چار چار مل کی محنت کریں راتوں کو پوسٹر لگائیں پینٹ کریں سپری لگائیں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اور بینگن کا نشان بنا دیں جا کے پینٹ سے ہر دروازے پر آپ انتخابی مہم یہ معاملات آپ کے برباد کرنے کیلئے دیکھیں ابھی یہ تو کوشش کر رہے ہیں لیکن دوسری سے اللہ کی طرف سے دیکھیں جب شید دستی کے ابھی مقابلے میں جو لڑڑا ہے نون کا اس نے کہا دستی کی قربانیاں بہت ہیں میں اپنے ہلکے میں غیرت مند نکلا اور شکت بسرا کہہ رہا ہے جاؤں ہوں یا مارا جاؤں ہوں یا غائب کر دی خواجہ عاصف تسلیم کر رہا ہے مان لے تو خان نے ہمیں گربان سے پکڑا یہ شکست تسلیم کرنے کی باتیں ہیں خان نے گربان سے نہیں پکڑا بھائی عوام نے پکڑا ہے خان نے تو عوام کو شعور دیا عوام تو سوال کرتی ہے آپ کے پاس جواب ہی نہیں وہی گھسی پٹی سوٹ موٹر وے ائرپورٹ نہ تعلیم نہ شعور کی بات آج ان کے سہولتکار جلسوں میں اپنی میٹنگز میں زبردستی لوگوں بٹھاتے ہیں ان کے چہرے دیکھیں آپ ان کے چہروں پر لکھا ہوا ہے وہ نہیں بیٹھنا چاہتے خان صرف کیونکہ وجہ ہے لوگوں کو پتہ ہے خان نے پاکستانی عالم اسلام کے لئے گستا خاکانہ خاکے رکوائے اسلام اور شدد پسندی اس پہ بات کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلاموفوبیا پر ان کی ذات پر یہ تمام باتیں پھر سری لنکا میں مسلمانوں کو دفنانے کی آپ کو یاد ہوں گی ساری بات اسلامی ڈرامے خان کیوں دکھاتا ہے آپ رحمت اللہ العالمین کانفرنس کیوں شروع کی ختم نبوت کو سلیبس میں کیوں ڈالا یہ سیرت و نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پی ایس ڈی کیوں کروا رہا تھا مدینہ کی ریاست کی بات اس نے کی بھارت کو جواب تو دیئے خود مختاری کی بات تو کی وہ تو ساری اپنی جگہ افغانستان میں ان کی انویسمنٹ روکی خسارہ بیس ارب ڈالر کام کیا دو اور اب جو سرپلس چھوڑ کے گیا خزانے میں زیادہ پیسے پہلی دفعہ تاریخ میں ٹیکس سب سے زیادہ ڈیم بنائے تعلیم یہ تو اپنی جگہ لوگ اسلامی جو کام کی ہیں وہ قوم نہیں بھولے گی آج جو نگران ناجائز وزیراعظم انواراللہ کاکر کہتا ہے خان اپنے دور میں شورت حاصل کر اسے پوچھے چھے مہینے پہلے تک تمہیں تمہاری گلی کے اندر کوئی نہیں جانتا تھا خان کو تو آج سے پچاس سال پہلے بھی یوگینڈا میں بیٹھا افریقی بھی جانتا تھا عربی بھی جانتا تھا ملکہ برطانیہ نام سے جانتی سویڈن کا یورپین بھی جانتا تھا خود یہ وزیراعظم نگران وزیراعظم لائن میں ستائیسویں نمبر پر کھڑا کے سیل فی لیتا تھا اور جب خان نہیں ملتا تھا خان کی تصویر کے ساتھ کھڑا ہو کر فوٹو بناتا تھا میرے ٹوٹر پہ لگی ہوئی باتیں یہ کرتے ہیں اب بعد انتخاب کے جلسوں کیوں ہوں مالاکان میں دیکھیں تاریخ رقم ہوئی پنجاب میں علا کر ایک رقم ہو تاریخ اس طرح گئی ہر حلقے سے لوگ نکلیں تمام امیدواروں کو یہ بازی جیتنی باہر آنا ایروپوش لوگوں کو علی امین گنڈاپور کا اعلان آگیا منظر عام پیار ہے شیرف دل مروت کے ساتھ مل کے ایک تاریخی جلسہ کریں گے اور تاریخ انصاف کا ورچول کنونشن بھی ہو اس میں بھی تمام امیدوار آئیں گے عوام سوالات پوچھیں گی عوام سے براہ راست ان کی انٹریکشن ہوگی یہ آج رات آٹھ بجے جو ہے وہ ہوگا اور دنیا کی آپ کو پتہ ہے کل انشاءاللہ سب سے بڑی الیکشن کمپین میں بحصہ پوری پاکستان کی عوام اتوار کا دن یہ آپ نے نہیں بھولنا اور سنم جعوید کے بارے سے اچھا مریم نواز کے بارے میں جو اسے الیکشن اجازت ملی اب دیکھیں جیل میں اسے خطرہ پہنچ سکتا ہے سنم کے گھرونوں کو لازمی اردگرد اس کا محول دیکھیں دیکھنا ہوگا کیونکہ محول بن رہا ہے جن جن خوف کے بودھ ٹوٹ رہے ہیں یہ دیکھیں پانچ لاکھ کی نفری آپ کروڑوں لوگ ہیں اب کروڑوں لوگ سنکوں پہ نکلے اب گلگت بلتستان میں ظلم اور نائنصافی مہنگائی کے خلاف اعتجاد میں لوگ نکلے میں آپ لوگ بھی نہیں کر سکتے ہیں پانچا ایک دفعہ نکلے صرف بس تحریک انصاف پارٹی ختم نہیں ہوئی گرفتاریوں سے نہیں ہوئی چھاپوں سے نہیں علاشے گنانے کے نہیں خان کو بدنام کرنے کتابیں لکھوانے چوڑ ڈاکو الکادر ٹریس نیب ساری مارداتیں کرنے کے باہو جو آجیو مقبول ترین نائنما ہے اور دوسری طرح نوازشف مقبول نہیں ہو رہا پوری جان ماری جا رہی ہے دہشت خوف ظلم فستائیت اور مہنگائی ہر قسم کا ڈراما انہوں نے کر لیکن نہیں خان کے دور میں ہفتوں اتجاج کرتے رہے تین تین لانگ مارچ کرتے رہے حکومت ہمیں دو ہم ٹھیک کر دیں گے حکومت ملی تو شہباز شریف تاریخ کا برسغیر کی تاریخ کا سب سے بہترین بیٹمین بیٹمین آپ کو پتا ہے وہ عردلی جو ہوتے ہیں وہ نکلا آپ سنو گے اور ابھی تو دیکھیں آگے آگے ابھی بھی دیکھ لیں ابھی لیٹسٹ ایک پاکستان میں بزنس کمپنیاں اور ایک پرائیویٹ ایک فوجی کمپنیاں آپ فوجی کمپنیاں جو ہیں وہ پرائیویٹ کمپنیاں پرائیویٹ کمپنیاں انہیں کہاں سے سبسیڈی بھی لے کرز لینا پڑتا ہے ان کی سبسیڈی کے لئے تو کرز لیں گے وہ سارا مال بیچ میں غائب ہو جاتا ہے تو یہ بردات چلتی لیکن روک صرف آپ سکتے ہیں اور کوئی نہیں تو اللہ تعالیٰ پاکستان کی قوم کو استقامت دیں یہ آخری مرحائل ہیں پرامن انداز میں اپنا جمہوری حق ضرور استعمال کریں اللہ آپ پاکستان پر آپ رحم کریں اپنا خیال رکھیں اگلے بھی لاغ میں مزید باتیں کریں کہ تفصیل سے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ